بس لاکھ روپیا مرلہ بھی یہاں بیجنے میں کامیاب ہو جائیں تو جس نے یہاں بوکنگ کرائی یہاں بوکنگ کرائی یہاں بوکنگ کرائی اس کی لوٹری نکل آئی ہے یہ نہیں نکل آئی ہے اور ہمارے بھی پیسے پورے ہوگے ہیں تو اس طرح یہ پروجیکٹ ڈیویلپ اور ڈیلیور ہوگا ہے یہ کانسٹنٹ ایک بزنس کیلکولیشن ہے اللہ کی مہرمانی سے ہمارا کوئی کمال نہیں اللہ پاک گرارہے ہیں اور بار بار گرارہے ہیں بار بار گرارہے ہیں تو یہ اسی طرح ڈیویلپ اور ڈیلیور ہوگا میں اپنے حضرت کا فرمان پڑ رہا تھا صبح آوان صاحب کا بندے کے پاس چوئیس ہوتی ہے کہ وہ خواہشات کا بندہ بنتا ہے یا اللہ کا بندہ بنتا ہے تو ہم اگر خواہشات کے بندے نہ بنیں جو کہ میں نے اپنے پارٹنرز میں اور اپنے آپ میں یہی اللہ پاک سے دعا ہوتی کہ ایسا کوئی بھی جراسین نہ ہے اور میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا سب کی یہ کی جستجو ہے کہ یہ تبلگ ہے تو اگر ہم خواہشات کے بندے نہ بنیں جو انشاء اللہ اللہ نے چاہا ہم نہیں ہیں تو یہ پروجیکٹ بھی ڈیلیور ہوگا اور پاکستان کی اکانومی کی قایہ بھی پڑ دے گی اور یہ خالی سیاست سے نہیں یہ کام ہونا یہ میرا سارا پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ریکویسٹ ہے جو آج کل گمسان کی جنگ آپس میں لگائی ہوئی ہے ملک بنانے سے بننا ہے لڑنے سے نہیں بننا یہ کہ کوئی چور ہے اور کوئی چور نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنے کی بجائے اگر سارے مل کے جتنے خاندان ہیں جن پر چوری کا بھی الزام لگتا ہے میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے بھی کہ ان کو تھوڑا ٹلعہ چھوڑ دیں انہیں کہے کہ ہم آپ کو پوٹیکشن دیتے ہیں اپنے پیسے اس ملک میں واپس لے کے آئے اور یہاں ڈیویلممنٹ کرتے ہیں یہ کہ تو وہ چوری تو چھ ہزار پہ کی میرے والد صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ میں نے میرے دادا نے اپنے منشی سے چھ ہزار پہ کی چوری ریکوور کرتے کرتے گھر کا سارا زمان بیچ دیا اور اپیر اسے صلاح کرنی پڑتے ہیں ہمارے ساتھ صاحب کو بھی صلاح کرنی پڑتے ہیں تو میرے بانی ہے ہم نے کہ سب کو پوٹیکشن دیں کہ اپنا مال واپس لے ہم کسی کو کچھ نہیں گئتے ملک تو ڈیویلمپ کر لو ایک دفعہ تو جیسے ملک ریاض صاحب نے ڈیویلممنٹ کی ہے میں پیچھے ایک تقریب ہوئی تھوڑا سا غصے میں جذبات میں اس ملک میں مشہور ہے کہ کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کچھ ان سے منصوب کرتے ہیں تو وہ ہمارے بزرگ ہیں جتنے ڈیویلمپرز ہیں اس ملک میں وہ اس ملک میں ایسی ہوتا ہے جتنے ڈیویلمپرز ہیں اس ملک میں وہ ملک صاحب کو فالو کرتے ہیں ہم بھی فالو کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ان کی ہم سے بڑے ہیں تو انہوں نے بھی ڈیویلممنٹ کر کے بیریہ کو بنایا ملک بننا ہے تو ڈیویلممنٹ کر کے بننا ہے اچھے میں آپ کو اس کا جواب دوں ندیم صاحب اور جواب دیں گے میں جواب دے دیتا ہوں یہ وہ جیسے نہیں آپ لوگ وہ لائنے بناتے زرک اچھی سی بلو ورلڈ میں فراد ہو گیا انہوں نے سوال پوچھا کہ پروڈ ملے گا نہیں کہ نہیں ملے گا میں اس کا صحیح اور جو اللہ جانتا ہے حق سا جواب دینے لگوں مجھے نہیں پتا یہ اب چلانے مجھے کیوں نہیں پتا جب مجھے اپنی سانسوں کا نہیں پتا ندیم صاحب کو ان کی کا نہیں پتا تو ہم کیسے کہہ دیں ملے گا ہم بھائی جن اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ اس ملک کی گروت کے دین اسلام کی گروت کے لیے پوری دنیا میں دین کے حق کو اپنے گناہوں کے باوجود قائم کرنے کی ایفرٹ اپنی کریں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی اللہ پاک نے ہمیں وہ سبب اور ذریعہ دیا ہے اس ملک کی اکانومی کو کھڑے کرنے کا آپ لوگوں سے دوستیاں بنانے کا پاکستان کی عزت اوورسیز بنانے کا پوری دنیا میں اپنی دوستی کا جال بچھانے گا وہ دوستی کا جال بچھا لیا تو اس پر خود ہی ترقی چل کے آئے گی اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب اتنے صد کے دل سے یہ ساری ٹیم لگی ہوئی اور اتنے صد کے دل سے آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں تو اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا ہم کچھ نہیں لیں ہم دینے کے لئے جیرے مر رہے ہیں ایک بات اور بھی ہے کہ پلاٹ تو ہر اس بندے کو ملے گا جو پیٹرن کو فالو کرتا ہے پائل لینے سے پلاٹ نہیں ملے گا یہ ریکویسٹ ہے بڑی اچھی ہوئی انہوں نے سوال کی ہے یہ ریکویسٹ ہے سب سے دیکھیں جسم کے کہ یہ میں مثال دوں گا شاید کچھ لوگوں کو پوری لگے لیکن اگر آپ کا جسم ہے اور جسم کے ایک حصے میں کینسر ہو جائے ایک بیماری آجائے تو لا محالہ مجبوراً ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس حصے کو کاٹ ہو ہمارا ہر میمبر جس نے ایک روپیہ دیا وہ ہمارا بھائی ہے ہماری بنیاد ہے لیکن لا محالہ ایڈ ڈا اینڈ آف دے ایک کاروبار ہے اس کاروبار میں چند شرائط ہیں ان شرائط کو فالو کرنے سے ہی ہم بھی اس وعدے کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہوں گے اگر ایک بھائی ہمارا وہ قسطے نہیں دے پا رہا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ہم اس کے لئے رفنڈ ہے ہم اس کو پیسے واپس دیتے ہیں کوئی مجبور آجاتا ہے تو اللہ گواہ ہے کہ ہم ذاتی طور پر بھی اس کی مدد کر دیتے ہیں لیمیٹڈ کیسز میں لیکن یہ ہے کہ وہ جب پوری پیمنٹ دے گا تو ہم سے ایکسپیکٹ کر سکتا اور تقاضہ کر سکتا ہے وہ دو کسطیں دیکھ کے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری گدبل نہیں ہوئی اچھے اس پہ بھی میں بتا دوں ہم اس لئے نہیں کینسل کرتے ہیں کہ ہم اپنے شروع والے میمبر کو حد تلوزہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلتا رہے تو ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ کسی کا پلوٹ لچھے ہم نے ریجسٹریشن نو لاکھ میں کی تو اس کو ہم نے بارہ میں کر دی کہ یار اچھا چلو وہ اور اس وقت مارکٹ ریٹ پندرہ ہوتا ہے تو ہم میڈل وے اس کو پھر موقع دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رو ہم کینسل نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری کلیر کٹ پولیسی ہے سب کو لے کے چلیں گے اور ریفنڈ کا آپشن ہم نے لائف لانگ کھلا چھوڑا یہ تو تقریب چار سال ہو گیا بلو ورڈ سٹی کو بننے ہوئے یہ پرچے ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ابھی تو چند دن ہوئے ہیں دوسرے سارے اندر چلے گئے ہیں دوسرے سارے ابھی چند دنوں میں یہ کون سے دوسرے ہیں چگری میں وہ روڑ گا نہیں نہیں یہ سب کو پتا ہے نا میں بتایا نام کسی کا نہیں لینا جڑتا سب جا رہے ہیں نا اسی طرح بلو ورڈ نے بھی چار سار پانچ سال مشکل میں گزارے ہیں ابھی اگر افتاریاں مسئلے مسئلے ابھی ان پر وقت شروع ہو گیا تو اس میں بارہ کسور تو نہیں ہے جو کل آپ نے مکعی بی جی ہے تو گندم تو نہیں پیدا ہوگی مکعی اگے گی نا باہر نکلے گی نا تو اس طرح ہم نے جناب وہی چار سال پانچ سال ہم نے جو گزارے ہیں وہ یہی آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں کہ آج تک آج دن تک اتنے عرصے میں چکری روڑ میں کوئی پروجیکٹ کیوں نہیں بنا ہوں ہر بندہ چکری روڑ سے باغ دا تھا زندگی میں پہلی دفعہ مشکل ترین جگہ پہ جو ایک ایک بندے نے آگے بیٹا گیا بیٹا گیا بیٹا گیا کسی کو پوزیشن نہیں ملی جو پہلی دفعہ ہم نے جگہ واپس لی ہے جس پہ ڈویلمنٹ شروع ہے جس پہ کام شروع ہے جس کی وجہ سے زمینوں کو ریٹ اپ گئے ہیں اس وجہ سے یہ زمین میں اب وہ ایک بندہ بار بار دکھا کے جو پیسے لے رہے ہیں ان کے زمین چلی گئی انہوں نے لڑائی نہیں کرنی جگڑے نہیں کرنے انہوں نے کیا کرنا ہے ایک یا دکان بند ہو گئی ہے وہ صرف لڑائی کی مہن وجہ یہ تھی کہ وہی زمین بار بار لوگوں کو دکھا کے لوگوں کو لوٹا جاتا تھا اب یہ چکر نہیں رہا وہ زمین میں نے جس سے خرید دی اس پہ میں نے اپنی مشین چلا دی کسی وقت چوبیس گھنٹیں پٹواریوں کے پاس جائیں میک میں جناب ایک انٹرویو میں کہا تھا میرے سامنے چینل پہ بیٹھے ریوی نیو بیٹھے جس کی دل چاہتا ہے وہ میرے سامنے بیٹھے میں جواب دوں گا سامنے بیٹھے میں نے ایک ایک نمبر اپنے ذہن کے در بٹھائی ہوئے ہیں کہ میں نے کہاں پہ پہ پر چیزیں کی ہے کہاں پہ نہیں کی جب سے دنیا بنی ہے ایک نظام ہے جب حق کھڑا ہوتا ہے تو باطل کی چیخیں نکلتی ہیں بڑے بڑے گروپ جو ہے پریشان ہیں اور جس وقت جہاز اڑتا ہے نا جی میں تھوڑا کن پہلے ڈاکیمنٹری دیکھ رہا تھا جہاز کی شیپ اس طرح سے بنائی جاتی کہ جب ہوا جلتی نا تو وہ اور اوپر جاتا ہے اللہ پاک کا نظام ہے مخالف ہوا چلے گی کوئی بھی تحریک آج یہ ریزسٹنس یہ جو گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں بے وکوفی کر رہی ہے خان صاحب کو جو ہے وہ آپ کر رہی ہے ریزسٹنس دے کے کوئی بھی گروتھ جو ہے نا وہ ریزسٹنس میں اٹھتی ہے تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے اللہ پاک کا نظام ہے ہم لگے ہوئے انشاءاللہ یہ ساری تانے ٹوٹ دیں یہ پانچ مرلہ ہے دس لاکھا بھی ہے پاندرہ لاکھا بھی ہے بیس کا بھی آپ پچاس اوپر جا رہے ہیں تو یہ سارا کیسے چلے گا سارا پانچ والے بھی ہیں پچاس والے بھی ہیں یہ لوکیشن ٹو لوکیشن میٹل کرتا ہے دیکھیں ادھر میں پھر فوکس کرتا ہوں بلکہ آپ ادھر آ جائیں میں نکشہ پہ آ جائے جو اس وقت ڈیویلپ ہو رہے ہیں ہم نے ایک بہت بزرگ ڈیویلپر ہیں اس وقت سب سے بڑے ہوئی ہیں اور بزرگ بھی ہوئی ہیں فرب لینк lama اندھر میں warاور کوئی جیدیے اور ان хочешь رہے ہیں ہم نے پانچ مرلے کا پلات رہے ہیں ہم نے بلا بھی گابی گو ایساکیا ہے میں پوچھ رہا ہے بچیا کنے دا اسی ڈی سیل نہیں پوچھ رہا ہے میں کہا جی میں ہی تاموڑی سیل نہیں دانس رہا ہاں اسی جتے آٹھ دا دیتے ہیں وہ تھے بھائیاں دا بھی دیتے ہیں اب یہ ساری سائنس سمجھیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہم یہاں سے یہ انٹر ہوتے ہیں اور یہ جاگے ہمارا جنرل بلوک جنرل بلوک جب ہم نے اس کی زمین پرچیز کر لی تو جس جس نے زمین کے پیسے پورے دیئے ہم نے اس کو موقع دیا کہ یہ ایریا ہمارا ڈیویلپ ہو گیا آئے اپنا پوزیشن لے لے اور اس کے ڈیویلمنٹ چارجز پے کریں جس نے اپنے پوزیشن کے پیسے پورے دے دیئے زمین کے اسے ہم نے بیلٹ کر دیا آپ سب گوائیں ایسے ہیں اب بیلٹ کرنے کے بعد جو ڈیویلپڈ ایریا بچ گیا جو ہم نے اس وقت خریدا دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے لانچ کی ہے تو جو اٹھارہ میں ہم نے ایکوزیشن کی اگر کوئی اس پہ کولیفائن نہیں کرتا تو ہمارے پاس لینڈ سپیر آگئی یہ ڈیویلپڈ ایریا اب نئے ریٹ پہ جو یہاں پہ پلوٹس نکلے وہ بیس بائیس لاکھ پہ نیچرل ہی گئے تو خود ہی بیلنس کریئٹ ہو جاتا ہے باق کے ساتھ ساتھ ریٹ اوپر جا رہی ہے میں ایکزیمپل دیتا ہوں بیچ میں ایک پاکٹ آگئی یہی پہ ندیم صاحب نے مجھے یاد ہے کہ میرے سے لڑکے یعنی کوئی پیمنٹ کا ایشو تھا تو میرے سے نراز ہو گئے ندیم بھائی کہ جی آپ پیمنٹ مینج کریں یہ ٹوٹا نگل گیا تو کوئی اور پروجیکٹ میں پرابلم نہیں گا وہ زمین یہاں پہ تھی اور کچھ یہاں پہ شروع میں تھی وہ زمین ندیم صاحب نے دو لاکھ رویہ کنال خریدی اس وقت ہے وہی زمین اب سودہ جو پاکٹ بچ گئی پچیس لاکھ رویہ کنال ہو گیا یعنی اگر ہم اس کو عادی ویسٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں پچاس لاکھ میں کنال پڑ رہی ہیں پچاس لاکھ کی کنال اور ہم نے کنال بیچا تھا اکیس لاکھا تو پچاس لاکھ میں جو کنال پڑے وہ ہم اکیس میں کیسے دے سکتے ہیں تو نیچلی اس پاکٹ سے نکل کے جو پلوٹس آج کی ڈیٹ میں وہاں بنے ہیں جو ہم نے بیلٹ نہیں کی ہے وہ اب ہم مہنگے بیچیں گے تو ڈیلیوری وائز جو آپ کا سوال ہے نا کہ جو کوالیفائی کرتا جائے گا اور اپنی کسٹیں پے کرتا جائے گا اور ٹائم سے پے کرے گا وہ بینر ہے باقی کئی نا کہیں ڈیلیوری لے لیں گے ڈیلیوری سے نہیں ہم بھاگتے اور جرمانے بھی ہم کسی سے نہیں لے رہے ہم اس کا ریٹ چینج کر رہے ہیں وہ ہمارا حق ہے کہ کینسل کر کے ہم نے نیا ریٹ آفر کی اگلا لینا چاہے لے لینے تو پیسے لے لیں بیلوی ہیر صاحب بہت پرانا پروجیکٹا بھی تک اس کے بارے میں کوئی کفر نہیں ہے یہاں پہ آ رہا ہے اس کا بیلٹ بھی انشاءاللہ پرپیر کر رہا ہے صاحب صاحب یہ موٹر بے کیوں پر آپ نے بہت سے بہت سے بہت سے بڑا سمین جو ہے نا وہ اس طرح ویڈیوز میں لوگوں نے دیکھا ہاری وہ ڈاون 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 یہ کب لانچ کر رہے ہیں اور اس کا کیا ہے یہ جی ہم نے ابھی ایک لمبی ساری وہاں تقریر کی کہ ہماری کوشش ہے کہ ساری طاقتیں جو ہے اس پروجیکٹ میں کٹھی ہوں تو اللہ نے چاہا ہو سکتا ادھر کو آپ کو بڑا سرپرائز دیں ایک بڑا سرپرائز دیں صرف پنڈی شہر تک مدود ہیں لاہور میں تھوڑا تھوڑا کیا آگے پاکسان میں کس کے جگہ جانے بہرانا ہے بہت سارے شہروں پر ورکنگ ہو رہی ہے جی لیکن مین فوکس ابھی سچا پوچھے نا تو ہمارا میری ان سے یہی جس تو یوں ہوتی ہے کہ میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں اور ان کی بھی یہی پہلا فوکس ہوتا ہے کہ پہلا فوکس ہمارا راولپنڈی ابھی لاہور میں بھی ہم اس طرح فوکس نہیں کر رہے راولپنڈی کو ہم اچھا مضبوط اسٹیبلش کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ شہروں میں ہماری پرچیزنگ چل رہی ہے بس ہماری پچھلے دنوں ملک ریاض صاحب سے کئی ملاقات ہوئی انہوں نے بھی ہمیں یہی کہا کہ جی شہر آپ نے بنانا ہے تو ایک ہی فارمولا ہے عبادی 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 اور جس دن یہ ندیم صاحب نے سنا ہے اس دن سے یہاں پہ کوئی دوسر گھر بان رہا ہے اسی وقت میں نے کال کی نعیم صاحب کو اسی وقت میں نے باقی چیزیں رکھائیں آپ کو پتہ ہوگا آج سے دو تین ہفتے پہلے گھروں کا بہت تیزی سے کام شروع ہو گیا شاید اگر آپ وزرٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں اس کی صرف یہی وجہ تھی باقی چیزیں ہم نے کلوز کر دیں گھروں کو ہم نے سپیر سے شروع کر دیا تاکہ آبادی جلدی سے جلدی وہاں پہ شروع ہو گیا